اسلام علیکم آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وطن نیوز آپ کا چینل آپ کی آواز تازہ خبروں کے لیے وطن نیوز کو یوٹیوب پہ سبسکرائب اور شیئر کریں فیس بوک انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو کریں کوکٹی سرکل نمبر پانچ لے بردہ حسینی عالم کے رہنے والے ایک قدیم جھاڑ سے ہے پریشان جہاں آپ نے سہی سنا جھاڑ کا آدھا جو حصہ ہے وہ لوگوں کے گھروں پر کبھی بھی گٹ سکتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ہیں پریشان اتنا ہی نہیں لائٹ کا کھمبا بھی اسی سے لگا ہے شارٹ سرکٹ کا بھی ہے امکان مخامی کارپوریٹر کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد کرے اس جھاڑ کو کٹ کرنے کے لیے سری امبی پر ساتھ فارسٹ آفیسر کو دو فیبروری دو تاریخ دوہزانو کوئی سے واقف کروایا گیا تھا ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ایک طرف عوام لاکڈان سے پریشان ہے یہاں کے لوگ اپنے گھروں کی چھت بچانے ہیں بے چین تاکہ بارش میں ان کی گھروں کو کوئی نقصان نہ ہو حکومت کے عالی اہدداروں کو چاہیے کہ اس جھاڑ کو کٹ کرنے کے مطالق کچھ کرے تاکہ جو لوگ پریشان ہیں ان کو راحت ملے یہ حکومت کا فرض ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کی ایک خاص رپورٹ بارش کے ٹائم پر اور پریشانی ہوتی پر ڈگالے گھروں میں گرتے ہیں یہ تکلیف تکلیف ہو رہی ہے کافی ٹائم سے تکلیف ہو رہی ہے کمپلینٹ نہیں لگا ہے کمپلینٹ ہے نا کمپلینٹ لیٹا رہا ہے دیکھیں آپ کمپلینٹ لکھا رہے گھوم رہے کچھ بھی ایکشن نہ ہوا یہ دیکھیں پیپر میں آپ دوہزار نو میں لکھا ہے سے فیبوری میں کمپلینٹ بڑھ گیا ہم نہیں کٹا ہوسکے ہم نہیں کٹ سکتے بڑھ رہے نہیں کٹیں گے تو کون کٹیں گے بتاؤ اچھا بڑھ گیا نہیں کٹتے بڑھ رہے نہیں ہوتا بڑھ رہے نہیں ہوتا بڑھ رہے نہیں کہ وہیں گے کیا بھولو ہم جا کے راجمون کو بھی بولے ایک بار نہیں ہکتی بار بار بول بول کے پریشان ہوں گئے جھاڑ والے کو خون لگائے خون لگائے بلتے جھاڑ والے تکلیف آپ لگوں کہ رو جنہ کٹے ہیں آدمی مر جانا کیا بولو ڈگا لگی رہے بڑے بڑے پڑسی اتنے موڑا ڈگا لگی رہے دس کیلو بیتا یہاں اندیک کوکا دٹی مزدورا گاڈا لیور اڈا ہم یہ اس کو سالک کیا بولو اسے نہیں